بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملتے ہیں تو ایک کا معیدر ہوتا ہے دوسرے کا معیدر ہوتا ہے لیکن دونوں میں جو پہلے سلام کر لے گا وہ ان دونوں سے بہتر ہوگا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو نبی دعوت کی روایت 4-9-1-4 اور کس قدر یہ حدیث جنجوڑتی ہے لا يحل لمسلم ان يحجر آخاہ فوق سلاس فمن حجر فوق سلاس فما تدخل النار تین دن سے زیادہ کوئی قطع تعلق نہ کرے اگر کسی نے کوئی عذر نہیں ایسا کیا اور فوت ہو گیا تو یہ جہنم میں جائے گا تفتح ابواب الجنت یوم الاسدین والخبیس جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اللہ مشرکوں کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بھی معاف نہیں کرتے جس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں بوز حسد ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے نام اعمال پیچھے کر دو جب تک یہ سلو نہیں کر لیتے اور آپس میں محبت میں واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک اس کے نام اعمال اور اس کے حساب کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اس لئے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے ہاں شریع عذر ہو وہ آپ نے سنا ہے اس پہ آپ حجت قائم کریں سمجھائیں بیان کریں حجت قائم کریں اور برائی پہ اگر ڈٹا ہوا ہے حجت قائم کرنے کے بعد تو پھر دیکھیں اگر قطع تعلق سے وہ صدر سکتا ہے تو پھر قطع تعلق کریں شاید کیسے وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے شکریہ